کنگ خان یعنی شاروخ خان تقریباً پانچ سال بعد بڑی سکرین پر واپس آ رہے ہیں اور ان پانچ سالوں میں بالی ووڈ نے بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کیا ہے سپیشلی کرونا ڈیز میں اور کرونا کی وواہ ٹلنے کے بعد بھی ناکامیوں سے جان نہیں چھڑا سکا بالی ووڈ اور آئے دن کوئی نہ کوئی فلوب سے فلوب موویز دیتا جا رہا ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر بالی ووڈ اور انڈین موویز کی نظریں صرف ایک ہی بندے پر ٹکی ہوئی ہیں اور وہ ہیں شاروخ خان فلموں کے بہت بڑے بڑے تجزیہ کار کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو صرف ایک ہی بندہ سارا دے سکتا ہے اور وہ کنگ خان ہی ہے اب انہی صورتحال کے اندر بالی ووڈ کے فین اور سپیشلی شاروخ خان کے فین کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ دوہزار تیس کا سال شاروخ خان کا سال ہو رہے جا رہے چس جنوری کو پتھان مووی ریلیز ہو لے جا رہی لیکن ریلیز ہونے سے قبل پتھان مووی کنٹروورسی کا شکار ہو چکی ہے اور کافی حد تک ہو چکی اور یہ تنازہ شروع ہوا فلم کے گانے بے شرم رنگ سے یعنی ہندو انتہا پسندو اور میڈیا کا کہنا ہے کہ بے شرم رنگ کے اندر دیبکا پدوکون کا بڑا ہی واحیاب قسم کا ڈرس پہنا ہوا تھا اور وہ ڈرس ہندو مذہب کی توہین کرتا ہے یہ کنٹروورسی جب شدت پکڑ گئی تو اس سے فیصلہ ہوا کہ پتھان مووی کے گانے بے شرم رنگ کے اندر وہ تھوڑا سا حصہ جس میں اس کلر کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کو نکال دیا جائے تو وہ نکال دیا گیا اب اس کے بعد تو شاروخ خان سے یا شاروخ خان کی فلم پتھان کے ساتھ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں وہ حصہ جس کا ایشو بنایا جارہا تھا وہ نکالنے کے بعد بھی لوگوں نے اس مووی کا بائیکارٹ رکھا بی جے پی کے لیڈر اور بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کا بیان آیا ہے انہوں نے ان تمام بیانوں کا جو بی جے پی کی رہنماؤں کی طرف سے دیئے گئے ہیں اس کی مضمت کی ہے اور سختی سے نوٹس لیتے ہوئے تمام لیڈرز کو تمام رہنماؤں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کوئی بھی بیان نہ دے وہ اس رکاوٹ کا اس بائیکارٹ کا اور اس کنٹروورسی کا عصہ بلکل نہ بنے وہ پتھان مووی پہ کوئی بھی بیان دینے سے گریز کرتے ہیں یاد رہے کہ اس مووی کے بائیکارٹ کے اندر سب سے آگے بی جے پی کے رہنماؤں تھے ان کو نرندر موڈی نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ بلکل بھی اس کنٹروورسی کا عصہ نہ بنے آج کی ویڈیو بس یہیں پہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں بائی بائی